موسیقی گھے 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 گ دس منٹ کے بعد یا دس پندرہ منٹ جبھی بھی اسا کلر اس طرح سے کریم ہو جائے گا ایک دم لائٹ کلر فارم ہو جائے گا اور ایک دم فلافی اور کریمی ٹیکشور دیکھے گا تو آپ سمجھ لیجے گا کہ آپ کا یہ کریم ریڈی ہے اب اس پیٹر میں میں ڈالوں گی ایک کپ میدہ آل پرپس فلار اور اس کے بعد میں اب ڈال رہی ہوں اس میں دو ٹیبل سپون سوجی روا اور اس کے بعد میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون بیسن یہ تینوں کو میں اس طرح سے اس میں چھانوں گی آپ اس کو چھاننا ہی پریفر کریے گا فرنس ڈائریکلی مد ڈالیے گا اس طرح سے چھاننے سے کیا ہے چھوٹے چھوٹے لامز جو ہے اس میں سے چھان جاتا ہے ایک ٹی سپون بیکک موڈر میں نے ابھی ڈالا ہے ابھی اس کو اس طرح سے چھانوں گی لیکن چھوٹے چھوٹے دانا آیا ہے یہ باہر نکل گیا اب اس میں ہری الائچی کا پاؤڈر تین سے چار ہری الائچی کا پاؤڈر ایک پنچ سالٹ سالٹ کیا ہے میٹھاس کو تھوڑا بیلنس کرتا ہے اس میں کوئی سالٹی ٹیسٹ نہیں آئے گا جسٹ ایک میٹھاس کو بیلنس کرے گئے اب یہ سارا انگریڈینٹس کو ایک سپیچولا یا تو سپون کی مدد سے تھوڑا اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس سارے مکشر کو کمبائن کریے آپ کو اس کو آٹا دو فارم کرنا ہے سارے کو کمبائن کر کے ایک دو جیسا فارم ہو جائے گا تو دیکنیز آپ کا یہ دو ریڈی ہے دیکھئے اس طرح سے ایک پورا اچھی طرح سے کمبائن ہو چکا ہے اب اس طرح سے ٹوٹنا چاہیے ڈیوائیڈ ہو جانا چاہیے دو پورشن میں اس کا مطلب آپ کا دو ایک دم پرفیکٹلی ریڈی ہوا ہے اب اس کو کور کر کے تب تک ہم لوگ ٹرے کو ریڈی کرتے ہیں میں نے لیا ہے بیکنگ ٹرے بیکنگ ٹرے کو بیکنگ ٹرے کے اوپر میں نے بٹر پیپر پلیس کیا ہے اس کے بعد اس کو میں اسی حساب سے کھاٹ لی ہوں اسی سائز کا اب اس ٹائم میں آپ ایک کام کرے گا اپنا جو پری ہیٹنگ کے لئے رکھ دیچے گا کڑائی بھی رکھ دیچے گا اوپر اور اوون کو بھی پری ہیٹنگ کے لئے سٹارٹ کر دیچے گا کیونکہ دس منٹ ہمیں لگے گا یہ بولز بنانے میں تب تک ہم بولز بنا لیں گے اور ہمارا وہاں پری ہیٹ کے لئے ہوتے رہے گا تو دیکھیں میں نے اس طرح سے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے بولز ایک ہی سائز میں لے لیا ہے اور آپ اس کو سائز تھوڑا بڑا سکتے ہیں میں نے تھوڑا چھوٹے چھوٹے بنایا ہے آپ سائز اپنے ہی ساپ سے بڑا سکتے ہیں تھوڑا بڑا نان کھٹائی بنا سکتے ہیں کہ اس طرح سے میں اپنے ہاتھوں سے سپون سے بھی لے سکتے ہیں تو سپون سے کیا ہے ایک دم ایک پرپورشن میں آپ کا بولز بنے گا ماترہ میں نکلے گا اور اس کے بعد بولز بھی ایک سائز کا بنے گا تو آپ سپون بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سٹیل کا پلیٹ میں نے لے لیا اس کو میں گریز کروں گی کیونکہ یہ کڑائی میں بنا رہی ہوں آپ کو تھوڑا سا کڑائی میں بنا کر دیکھاؤں گی اور اوون میں بھی بیک کر کے دیکھاؤں گی تھوڑا ایک انگلی کے سہارے سے میں ہلکا سپریس کر رہی ہوں یہ بلکل نان کھٹائی کا شیپ آرہا ہے اس پہ دیکھیں سارا اس پلیٹ کو کبھی میں بسکٹ کو نان کھٹائی کو پریس کر رہی ہوں دیکھیں اس میں بھی ابھی شیپ آگیا اب اس میں میں نے بادام کا ٹکڑا جو ہے گارنیشن کے لئے چپ کر رہی ہوں ایسے سینٹر میں آپ اس کو نیڈا کی ہلکا سپریس کر دیجئے آپ اس میں پیستہ بھی ڈال سکتے ہیں یا تو ٹوٹی فروٹی بھی ڈال سکتے ہیں ڈائی فوٹس آپ کی اس آپ کی چوئیس کا کچھ بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں بادام ڈال رہی ہوں اس کے بعد آپ اسے جو ہے کھڑائی میں رکھ دیجئے دیکھیں ایک سٹیل ریک ہے جس کو میں ابھی پلیس کروں گی اس کے اوپر سٹیل ریک کو پلیس کر دی ہوں اب اس کے اوپر میں انان کھٹائی کا پلیٹ رکھیں سٹیل ریک آپ رکھ کے ہی پریہیٹ کریے گا فرنس کیونکہ میں رکھی نہیں اب ہی رکھ رہی ہوں اب اسے کور کر کے اٹلیس ٹوٹی ٹوٹی فائی مینٹ سے بیگ کریے گا پچیس سے تیس مینٹ بیس پچیس پچیس دیگری میں اسے ٹوٹی منٹ بیگ کرنا 15 سے لے 20 منٹ دیکھیں اب کڑائی بیسکٹ میرے پچیس تیس منٹ با بیگ ہو گیا ہے کلر بیگ 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 18 منٹ بیگ اوون کا بیگ بیگ ہو گیا ہے اس میں پندرہ منٹ بیگ چیک کی تھی تو مجھے لگا تھوڑا بیگ پھر سے سٹارٹ کر دیا تو اب دیکھیں نان کھٹائی میرے ایک دم پرفیک تھوڑا کریکس بھی آیا ہے ایک دم پرفیک لک آرہا ہے نان کھٹائی کا کلر بیگ بہت اچھا ہے اب میں پلٹ کر دکھا رہی بہت گرم ہے پھر بیگ دکھا رہی آپ دو بسکٹ دیکھیں اس کا بیک سائید میں بہت اچھا کلر آیا ایک دم پرفیک آیا اور پلٹ کا بسکٹ جو ہے ایک دم سیم ہے کوئی ڈیفرنس نہیں آپ بولنی نہیں پاؤگی کہ یہ بابن کا ہے اور یہ کڑھائی کا ہمارا سارا نان کھٹائی بیک ہو کے ریڈی ہو کے ہے آپ اسے اپنے فرنس